السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عورتیں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو صحیح نکائے مسیحر کا جو علم ہے چوری چھپے گپا چھپ وہ سارے عورتیں شادی کر رہے ہیں پھر وقت اللہ حفاظت کرے اللہ خیر کے معاملات کرے نکائے مسیحر کی حقیقت کیا ہے یہ ہے لیکن شریف کا جو نکاح ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے نکائے مسیحر اس سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے دوست بھائی میرے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے اور ایک عالم دین ہے جنہوں نے کچھ شک اور شبہ اٹھانے کی کوشش کری ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نکائے مسیحر کو لے کر اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہوں دراصل ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر میں اگر مجھے اجازت دیں آپ کہنے کی اور سننا چاہیں تو ہمارا سماج یہ ہے کہ آپ دوسری اگر شادی کر لیں تو شجرہ ممنوع ہے اور اس پر تو اس قدر مطلب آپ ہر آدمی نکیر کرتا ہوا نظر آ جائے گا اور جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت سے تھوڑا سا ہٹ کر رہے ہیں ارے بھائی شریعت سے ذرا بھی کوئی ہٹا تو وہ شریعت سے تو گمراہ ہو گیا نا تو آپ تھوڑا سا ہٹ کر جو بتا رہے ہیں اس کی وجہ بھی آپ اگر بتا دیتے کہ اس نکاہ مسیحر شریعت سے کیسے ہٹ کر ہے میری رائے میں شیخ عبدالعز بن باز ہیں یا شیخ خالد سعید الخسلان ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں نکاہ مسیحر کے بارے میں یہ جو مسیحر کا لفظ ہے یہ مصطلح یا اسطلاح دول الخلیج میں عام ہے یہ دوسرے ممالک میں اس طرح کی اسطلاح سے لوگ معروف نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب مجمع الفقہ الاسلامی جب پوری دنیا کی مسلمان اسکولرز جمع ہوئے تھے اس میٹنگ میں جب بات کی گئی نکاہ مسیحر کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ نکاہ مسیحر ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ سعودی عرب میں ہی ہوتا ہے آپ کے یہاں ہی ہوتا ہوگا ہمارے یہاں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اور اس مسیحر کی وجہ سے یہ جو نام ہے نا آپ نے جیسے کہا ہے یہ شریعت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے آپ نے تو بہت انداز چھوٹے سا انداز میں کہا ہے تھوڑا سا ہٹ کر ہے بھائی تھوڑا سا ہٹا تو وہ باطل ہے جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے نکاح کا اس سے آپ تھوڑا سا ہٹے خلاص آپ پھر نکاح نہیں ہے آپ کا یہ جو نکاح ہے جس کو آپ تھوڑا سا ہٹ کر کہہ رہے ہیں نا یہ وہ جو شرائط ہیں اسلام کی یہ اس پر پوری اترتی ہیں سن لیجے کان کھول کر ولی ہے ولی کی اجازت اگر نہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وہ نکاح مسیار ہو یا وہ جو تھوڑا سا ہٹ کر آپ بتا رہے ہیں بغیر ہٹ کر شہید دو شاہ دو گواہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہو یا بغیر ہٹ کر ہو نکاح کوئی سا بھی ہو نکاح مسیار ہو وہ بھی اگر اس میں ناولی کی اجازت نہیں ہے اور اگر گواہ نہیں ہے تو وہ کوئی بھی نکاح ہو باطل ہے اور مہر یہ اجاب و قبول ہے لڑکے اور لڑکی کی رضا مندی ہے اور ولی کی اجازت ہے گواہ ہے اور مہر ہے آپ کا جو تھوڑا سا ہٹنے سے پہلے نکاح ہوا ہے اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہی ہوا تھا جسے آپ یہ کریں تھوڑا سا ہٹ کر ہے شریعت سے ہٹ کر نکاح ہے مسیار نہیں ہے یہ آپ کو تاثر ان علماء نے دیا ہے جو کہ اصل میں بہت روب میں رہتے ہیں ہمارے ہندو رسموں سے دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو عیب کہتے نہیں ہیں کسی چیز کو کہنا ہی ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کو آپ غیر شعوری طور پر اس پر تفسرہ بھی نہیں کرتے اس کو کہتے بھی نہیں لوگوں کو ہوتا کیا ہے کہ اس نکاح مسیار میں عورت اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کرتی ہے یہاں ایک عورت اللہ تعالی نے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ مالدار ہے اور اس کے پاس گھر ہے اس کے پاس جائداد ہے وہ اپنی تمام چیزوں سے اسے گھر نہیں چاہیے آپ سے اسے مال نہیں چاہیے آپ سے اسے آپ سے کوئی تقلیفہ نہیں چاہیے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کی پرورش کے لیے آپ کو وہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتی تو یہ اس کا اپنا حق ہے اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کو اگر ایسی کوئی مل جائے یا ہمیں سے ایسی کوئی مل جائے تو آہلہ وسائلہ ہم بھی نکاح مسیار کریں گے کیوں نہیں کریں گے یہ تو اس میں آسانیاں ہیں زنا کو مشکل کیجئے نکاح کو آسان کیجئے یہ نکاح وہ نکاح ہے جو کہ تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے یہ این سنت کے مطابق ہے یہاں اس طریقے سے جو دوسرے ممالک میں عام کیا گیا ہے وہ نکاح یہاں پر چونکہ آپ کے ملک میں یہ رواج نہیں پایا جاتا یہ استلاحات نہیں پائی جاتی جیسے مجمع الفقہ الاسلامی میں علماء نے کہا کہ جناب یہ تو سعودی عرب میں ہوتا ہے حالکہ یہ سعودی عرب میں جو ہوتا ہے یہ تمام شرائط پر اترنے کے بعد ہوتا ہے یہاں بہت ساری جو سماج ہیں بہت سارے معاشرے ہیں ان میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا لیکن شریعت میں تھوڑا سا ہٹ کریں نہیں 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 یہ تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے یہ پورا سنت کے مطابق ہے لیکن انہو صحیح شرعن لیکن انہو صحیح شرعن میرے بھائی یہ تھوڑا ہٹ کر نہیں ہے یہ زہرہ یہ لفظہ آپ نے جو بیان کیا ہے اس سے آپ توبہ کریں اور جس عالم کی آپ نے ویڈیو شیئر کریے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے ان کو کہنا چاہیے یہ تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے یہ جب گواہ موجود ہیں عجاب و قبول موجود ہے ولی کی اجازت موجود ہے اور مہر موجود ہیں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا ہٹ کر کیسے ہو گیا پلیز مجھے بتائیے گا یہ تھوڑا سا ہٹ کر کیوں ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متا کی طرح ہے متا کی طرح سے اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے بعد اس عورت کو طلاق دے دیں گے یا ایک مہینے کے لئے آپ نکاح کر رہے ہیں یا اپنے دماغ سے آپ نکال دیجئے یہ دماغ سے صرف اس میں اتنا ہوتا ہے کہ عورت اپنے حقوق سے تنازل اختیار کرتی ہے کہ بھئی مجھے آپ سے تکلفہ نہیں چاہیے مجھے آپ سے جہیز نہیں چاہیے مجھے آپ سے گھر نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا ہے اب کوئی گھر والی آپ کو مل جائے یا کوئی مجھے ہی مل جائے گھر والی ہو یہ کہے کہ عاقل صاحب میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میرا دماغ خراب ہے میں اس کو منع کروں گا میں یقینی طور پر اس کو کہوں گا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سماج پسند نہیں کرتا لیکن شرعی اعتبار سے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے مثال کے طور پر شیخی کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جس کے یہاں کوئی خادم وہ ہو ڈاکٹر ہے خاتون اور ڈرائیور سے اپنے شادی کر لے تو لوگ سمجھیں گے کہ آر اس نے کیا مسئبت یہ تو یہ غلط کیا ہے اس نے حالانکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی ایک آدمی ہے مالدار آدمی ہے وہ اپنی خادمہ سے نوکرانی سے شادی کر لیتا ہے کیا اس نے غلطی کی ہے جب گواہ موجود ہیں ولی العمر کی اجازت موجود ہے اجاب و قبول موجود ہے مہر موجود ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے غلطی سماج کی ہے جو اسے برا سمجھ رہا ہے سائق صحیح صحیح جب آپ کی تمام شرائط نکاح کی موجود ہیں تو پھر اس پہ آپ کو تھوڑا سا ہٹ کر نہیں کہنا چاہیے توبہ کریں یہ تھوڑے سے ہٹ کر سے لیکنہو غیر لاک اجتماعی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اس طرح کی نکاح کو قبول نہیں کیا جاتا تو ان کی تربیت بجائے کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں تھوڑا سا ہٹ کریں اللہ کے بندے یہ تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے یا این سنت کے مطابق ہے تھوڑا سا ہٹ کر کیسے ہوا یہ تو آپ بولیے نا یہ عالم صاحب نے بھی یہ نہیں بولا کہ یہ تھوڑا سا ہٹ کریں بھئی جب گواہ موجود ہیں نکاح کی کیا شرطیں ہیں ان سے پوچھئے رکا کہ کوئی شرط اس میں جو کہ نامکمل ہو رہی ہو انہوں نے کب کہا کہ آپ وقتی طور پر نکاح کر رہے ہیں انہوں نے کب کہا کہ آپ حقوق کی ادائی نہیں کریں گے اب مسعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق تھا نبی قلیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا وہ امعائشہ کو دیا تھا تو اس حدیث سے علماء شیخ صعید الخسلان نے اس بات کا دلیل دی ہے شیخ ابن باز نے بھی اس کو دلیل بنایا کہ عورت اپنے کسی بھی حق سے تنازل اختیار کر سکتی ہے جیسے امسعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رات کا اپنا جو حصہ تھا وہ امعائشہ کو دے دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں یہ اگر دو آدمیوں کو آپ کی نکاح کا پتہ چل گیا ہے تو وہ بس کافی ہے ضروری نہیں کہ ٹائمز اف انڈیا میں آپ چھپوا دیں دلی میں عام کر دیں نہیں اوکلا میں سب لوگوں کو پتہ چل جائے یا دری اگج میں سب لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی نہیں ایسا نہیں لاہور میں مسجد میں اعلان کریں جنگ اخبار میں چلے ایسا نہیں ہے یہ نکاح میں سیار میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے فتنی کی وجہ سے کیونکہ وہ فتنہ بھی آپ کا سماج ہے آپ دوسری شادی کو اے بھٹ سمجھتے ہو تو اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے بچا کر شادی کرتا ہے عورت کا یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کے پورے گھر والے پورے محلے والے جانے عورت کا باپ راضی ہے ولی العمر راضی ہے گواہ موجود ہیں عورت کا عجاب قبول ہو رہا ہے بس یہ کافی ہے یہی تو شرائط ہیں یہ تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے دوست اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کو اگر ایسی عورت مل جائے جو کمالدار ہو اور اسے اللہ رب العالمین ہر طرح سے نوازہ ہو تو کیا آپ ایسا نکاح نہیں کریں گے جو تھوڑا سا ہٹ کر نہ ہو بلکہ قرآن سنت کے عین مطابق ہو گھر لیں اگر مل جائے اس کو رواج دیں ایڈیا پاکستان میں عورتیں بھی بہت تنگ نظر ہیں عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسے دی یہ مالدار ہیں وہ مر جائیں گی کرونا میں ان کا شعور مر گیا جیسے کہہ رہا ہے نا لیکن وہ مر جائیں گی مرتے مرتے مرتی رہیں گے روزہ نہ مریں گی ہر رات مریں گی ہر دن مریں گی لیکن نکاح کے لیے وہ سوچیں گے ہاں میری تو جائداد مر جائے گی اللہ کی بندی جائداد میں اللہ رب العالمین آپ کے برکت عطا فرمائے گا یہ کسی کے تو کام آئے گی تو آپ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں آپ کسی سے شادی کر لیجئے آپ ہفتے میں نہیں مل سکتی ہیں تو ایک دن جو دن آپ کی زندگی میں ملتا ہے ہفتے میں ایک دن اس کے ساتھ خوشی کا تو دن آپ کا ہوگا حلال تو آپ کے آپ حلال کا تو مزہ اٹھائیں گے حلال لذت تو آپ کو ملے گی اس وقت تو کوئی حرمت نہیں ہے لیکن یہ مولوی ہونے اللہ ان کو ہدایت دے دیں تھوڑا سا ہٹ کر ہیں کوئی ہٹ کر ہٹ کر نہیں ہے اپنا خیال لکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے دیجئے کیا یہ کوئی برائی ہے کہ عورتوں کو تمام عورتوں کو شوہر مل جائے اور وہ حلال طریقے سے ہوں کیا صرف ایک ہی عورت کا حق ہے کہ وہ بس وہی شادی کرے اور جو متعلقائیں اور بیوائیں ہیں وہ بیچاری روزانہ مرتی رہیں نہیں ان کا بھی حق ہے ان کو بھی خوشیاں ان کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کئی ساری ڈاکٹر سے میں جانتا ہوں اور وہ شادی نہیں کرتی چالیس چالیس ہزار ریال کماری ہیں اب کہاں لے گے جاؤ گی اللہ کی بندیوں تو نکاح میں سیار کر لیں نکاح میں سیار تھوڑا سا ہٹ کر نہیں ہے یہ این سنت کے مطابق ہے